اسلام علیکم دوستو میں حکیم شاہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چنانی یونانی گیان آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بالوں کی سمسیہوں کو لے کر اور ہم بات کریں گے دوستو روگن زراری کے بارے میں اس ویڈیو میں جانگاری دیں گے روگن زراری یونانی کی کلاسیکل دوائی ہے اور خاص طور سے بالوں کا اٹھ جانا بال خورا جیسی سمسیہ جو کی بہت جاتا آج کل دیکھنے کو ملتی ہے موچ ہوئے داڑی کے بال اٹھ جاتے ہیں کہیں سے ایک جگہ سے وہاں سے چکنا ہو جاتا ہے جو ہے توجہ دکھنے لگتی ہے تو اس طرح کی بیماری ہوگے لیے روگن زراری کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم روگن زراری کے بارے میں ڈیٹیل بات کریں کس طرح سے اس کو لگانا چاہیے کیسے لگانا چاہیے اور کیا کیسے فائد ہیں پور ڈیٹیل اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لاجمی پریس کیجئے تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے چلی شروع کرتے ہیں تو روگن زراری جو ہے یونانی کی کلاسیکل دوائی ہے بہت ساری کمپنیاں یونانی کی جیسے ریکس ہمدرد نیو شما وغیرہ بناتی ہے تو آپ کو مارکٹ کے اندر کئی ساری کمپنیوں کا مل جاتا ہے بات کرتے ہیں اس میں کن کن چیزوں سے اس کو بنا جاتا ہے تو اس کے اندر نکھ چھکنی جو ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے اور بیجا مرگ اور اس کے علاوہ خراتین مصفہ کر کے ڈالا جاتا ہے اور روگن تل ان چیزوں سے اسے روگن زراری کو تیار کیا جاتا ہے تھوڑا سا مہنگا بھی ہوتا ہے بات کرتے ہیں اس کے فائدہ کے بارے میں کن کن بیماریوں کے لیے اور کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو بالوں کے لیے ہی اسے بنا جاتا ہے باقی اور کسی دوسری بیماری میں اسے استعمال نہیں کیا جاتا اور یہ لگانے کی دوائی میں پہلے بتا دیتا ہوں یہ کھانے کی کوئی دوائی نہیں ہے لگانے کے لیے بالوں پر لگانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے تو بالوں کا گرنا بالوں کا ٹوٹنا بالوں کا جھڑنا جیسی سمسیہ ہے بہت زیادہ کومن ہے بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں اس بارے میں پریشان ہے تو وہ اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بالوں کی جڑوں میں اس کو لگا جاتا ہے سیر کے بالوں میں اگر سر کے بال جیسے ٹوٹتے ہیں تو ان میں لگا جاتا ہے لیکن ساتھ میں تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے میں بتا جاتا ہوں تو اس کے اندر آملے کا تیل مکس کر سکتے ہیں یا بیزا مرگ استعمال کر کے اس کو استعمال کر جاتا اور بال کھورا یہ سمسیہ سب سے زیادہ آج کل دیکھنے کو ملتی ہے جو ہے سر کے کسی ایک حصے سے جو ہے بال گائب ہو جاتے ہیں کئی بار داڑی کے موچ کے بال گائب ہو جاتے ہیں بہو تک کے بال گائب ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی جو بالوں کی جو سمسیہ ہے تو اس میں بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے لگتار استعمال سے بال آنے لگتے ہیں لیکن اس کے بارے میں میں کچھ بات کروں گا کہ اگر کسی دوسرے ریزن کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے اندرونی پریشانی ہے شریف کے اندر کچھ لوگ بہت زیادہ کمجور ہو جاتے ہیں خون کی کمی ہو جاتی ہے یا لیور وغیرہ کی خرابی ہو گئی ہے یا آنٹوں کی خرابی ہو گئی اس طرح کچھ سمسیہ ہوگے کرنا اگر بال اڑ رہے ہیں بال کی پریشانی ہے تو انہیں لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر لگانے کی دوائی اس میں کام نہیں کرتے ہیں لیکن اگر نورملی کوئی اور سمسیہ ہے تو بال اس سے واپس ہو جاتے ہیں تو بالوں کا گرنا اس سے بند ہو جاتا ہے اور سر کے سامنے کے دونوں حصے کی جو سائیڈ ہوتی ہیں دونوں سائیڈے ان سے بال اڑتے اڑتے اوپر کو چلا جاتے ہیں کافی جو آگیا سرگ گنجا ہونے لگتا ہے تو اس طرح کی پریشانیوں میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے بال خورا میں تو داڑی موچ اور بہت کے بال ہی اڑنے لگتے ہیں تو اس میں بھی اچھا کام کرے گا اب اس کو لگانا کیسے ہوتا ہے جہاں سے بال اڑ گئے ہیں وہاں پہ نورمل اس کو جو ہے فوے سے یا ویسے بھی نورمل آپ اس کو لگا سکتے ہیں آنوالے کے تیل میں جیسے میں نے بتا یا بیزہ برنگ میں مکس کر کے اس کو لگا جاتا ہے اور اگر سر کے بال ٹوٹ رہے ہیں تو اس کے لئے تو اس کو سر پہ مالی سے بھی کر سکتے ہیں اور لگتار اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے اور دیکھو آئر ویڈ اور یونانی میں جو ہے لگتار کم سے کم دو مہینہ استعمال کیجئے بہت سارے لوگ دو چار دن میں دس دن استعمال کرتے ہیں اور کمنٹ کرنے لگتے ہیں یا جہاں پریشان ہو جاتے ہیں کہ دکت ختم نہیں ہو رہی ہیں تو ان دوائوں میں جہاں آئر ویڈ اور یونانی میں جو ہے کم سے کم اگر بال کی سمسیاں اور اس کو استعمال کر رہے تو دو مہینہ تو کم سے کم استعمال کیجئے کیونکہ آپ جب بالوں کی سمسیاں سے پریشان ہیں تو اور بھی بہت سارے تیل استعمال کرتے تو ایک دو مہینہ تو اس کو یوز کرتے ہیں کم سے کم دو مہینہ استعمال کیجئے زیادہ سے زیادہ تو آپ کبھی بھی استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہی اس سے محسوس دے گا تو سائیڈ ایپیکٹ کی بات کرتا ہوں تو کوئی خاص اس کا سائیڈ ایپیکٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اور یہ آپ کو ریکس کا مل جائے گا بیس ایمل دو سو روپے کے اس پاس میں مل جاتا ہے اور ہمدرد کا 10 ایمل 75 روپے میں نیو شما کا 10 ایمل 96 روپے میں مارکٹ کے اندر مل جاتا ہے اور باقی اور کمپنیوں کا کمیہ زیادہ ہو سکتا ہے یا انہی کمپنیوں کا بھی ٹائم کے حساب سے کمیہ زیادہ ہو سکتا ہے تو یہ تھا ویڈیو دوستو ہمارا روکن زراری کے بارے میں اور ویڈیو کر پسند آتا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے کا نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے